ہم یس بیٹا اب ہمیں کاسٹ کلکولیٹ کرنی ہے کاسٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے بیسکلی ہمیں کیس کی کاسٹ ریم کی کاسٹ اور مین ہارڈ ڈرائیف کی کاسٹ آپ کو معلوم کرنی ہے کیس ہمارے لپس دو ہیں کاسٹ بھی دو ہے ریم تین ٹائپ کی ہیں کوسٹ بھی 3 ٹائپ کی ہیں اور مین ہارڈ ڈرائیف بھی 3 ٹائپ کی ہیں تو ان کی کوسٹ بھی 3 ٹائپ کی ہیں اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے ریم لیے کیسٹ لیے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں انڈیکس سٹارٹ کرتے ہیں انڈیکس جو ہے یہ ون سے سیون تک ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اف اف کیا لیے تھا ہم نے کیس کوڈ لیا تھا ہم کہتے ہیں اف کیس کوڈ ایکوز تو آئیٹم کوڈ ایٹ اینڈیکس ٹھیک ہے اگر کیس کوڈ آئیٹم کوڈ اینڈیکس کے ایکوال ہے تو پھر کیا ہوگا دین دو چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ کیس پرائیس ویل بی ایکوز ٹو پرائیس ایٹ اینڈیکس یعنی انڈیکس پہ جو پرائیس ہوں گے وہ کیس کے پرائیس ہوں گے اور انڈیکس پہ جو ڈسکرپشن ہوگا وہ کیس کا ڈسکرپشن ہوگا کیوں اس لیے کہ کیس کا کوڈ جو ہے انڈیکس کے کوڈ کے ایکوال ہے کیس ڈسکرپشن ایکوز ٹو ڈسکرپشن ایٹ اینڈیکس ٹھیک ہے بیٹا پھر اس کے بعد ہم کہیں گے ایلس ایف ریم اگر ریم کوڈ جو ہے وہ برابر ہے کس کے آئیٹم کوڈ ایٹ اینڈیکس کے ٹھیک ہے ریم کوڈ جو ہے وہ آئیٹم کوڈ اینڈیکس کے کوئل ہے یا اس طرح کر رہے ہیں کہ آئیٹم کوڈ ایٹ اینڈیکس برابر ہے ایٹ اینڈیکس برابر ہے ریم کوڈ کے کیس کوڈ کے تو کیس پرائز جو ہے پرائز ایٹ اینڈیکس کے برابر ہوگا کیس کا ڈسکرپشن اس کے برابر ہوگا ہم کہتے ہیں ایل سیف آئیٹم کوڈ ایکوز ٹو ریم کوڈ کے ایکوال ہے دین ریم کے پرائز آئے دیں گے تو ریم کے پرائز کیا ہوں گے بھی ریم کے پرائز ہوں گے پرائز ایٹ اینڈیکس کے اور ریم کی ڈسکرپشن ہوگی ہوگی ڈسکرپشن ایٹ اینڈیکس کی برابر ٹھیک ہے وہ جو پہلے والا کوڈ ہے وہی ریپیٹ ہو رہا ہے پہلے والا کوڈ کس کے لیے تھا کیس کے لیے دوسرا والا کوڈ ریم کے لیے تیسرا والا کوڈ جو ہے وہ مین ہاں ڈرائف کے لیے ہوگا ہم کہیں گے ایلس ایف آئیٹم کوڈ جو آئیٹم کوڈ آپ نے انپوٹ لیا ہے ایٹ اینڈیکس یہ برابر ہے آئیٹم کوڈ آئیٹ انڈیکس برابر ہے ایم ایس ڈی کوڈ جو آپ نے انپوٹ لیا ہے دین ٹھیک ہے تو پھر یہی ہوگا یہی چیز آئے دیں گے آپ کی کیا ہو جائے گا اب ایم ایس ڈی کے پرائس آئے دیں گے اور ایم ایس ڈی کا ڈسکرپشن آئے گا ٹھیک ہے بھئی اور اس کو ہم کیا کر دیں گے انڈی پر اب ہمارے پاس کیا گیا ہے نیکسٹ انڈیکس اب ہمارے پاس کیا گیا ہے بیٹا ہمارے پاس آگیا ہے کیس کے پرائس آگئے ہیں ہمارے پاس کیس کی ڈسکرپشن ریم کے پرائس ریم کی ڈسکرپشن ایم ایس ڈی کے پرائس ایم ایس ڈی کی ڈسکرپشن اب ہمیں کمپیٹر پرائس کیلکولیٹ کرنا ہے تو اب کیا ہوگا بھی کمپیوٹر پرائس ویل بی ایکوز ٹو بیسک پرائس جو کہ ہم نے لی تھی پہلے ٹو ہنڈڈڈ کہا ہے بیسک پرائس جو ہم نے ٹو ہنڈڈڈڈڈی یہاں ہمیں کیا کرنا ہے بیسک پرائس کھانگے یہ بیسک کوسٹ ٹھیک ہے تو بیسک کوسٹ کی وجہ ہے بیسک پرائس کھانگے تو اب کیا ہوگا بھی کمپیٹر پرائس پرائس کھانگے پرائس کھانگے پلس ریم پرائیس پلس ایم ایس ڈی پرائیس یہ ہو گیا بے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو ڈیٹیل دینی ہے کہ کیا کیا چیزیں پرچیس کی ہے اور کتنے پرائیس آئی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے پرینٹ here is the list of items in your shopping cart right اور آپ کیا کریں گے پرینٹ آ چوزن ch塊 case instructors equal to comma case description right rent price of case equals to case price بالکل سیم آپ کا کیا چل رہا ہوگا main hard drive کے لیے اور سیم چل رہا ہوگا آپ کا رہم کے لیے تو پرائیس کیا ہوگیا چوزن رہم میں آپ نے کہہ کیا رہم کی ڈسکیپشن لگ دی اور پرائیس آف رہم میں آپ نے کہہ کیا رہم کے پرائیس ہوگی ہے پھر چوزن main hard drive میں آپ نے ڈسکیپشن لگ دی اور پرائیس آف main hard drive میں آپ نے ڈسکیپشن لگ دی اور پھر آپ نے کہہ کیا ترینٹ پرائیس آف کمپیوٹر میں کیا آگیا کمپیوٹر پرائیس یا سٹوینٹس دیکھ لیں بھائیس میں اس کو دیکھ لیں یہ آپ کا ہو گیا ٹاسک ون دیکھیں بیٹا دوبارہ دیکھیں ٹاسک ون میں سب سے پہلا کام کیا کیا تھا ہم نے ہم نے ارے بنایا تھا اس ارے میں سارے ڈیٹا آئیٹم لکھے تھے آئیٹم کوٹ کا ارے بنایا تھا اس میں سارے پرائیس لکھے تھے یہ آپ کو لکھنے پھر اس کے بعد کیا کیا تھا ہم نے بیسک پرائیس کا ہم نے لے لیا تھا کونسٹینٹ لے لیا تھا کونسٹینٹ بیسک پرائیس ایک وز تو ٹو ہنڈڈد ٹھیک ایک کونسٹینٹ لے لیا ہم نے بیسک پرائیس اور وہ ٹو ہنڈڈڈ ہے اب اگر ایگزام میں آپ سے کہتا ہے کہ constant بتائیں تو ایک constant آپ کا basic price ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کہہ کہ آپ نے ایک procedure display کر دیا بنا لیا جو کیا کرے گا items کی list کو print کر دے گا پھر ایک procedure بنا لیا جو کیا کرے گا وہ items کو validate کرے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے user سے بولا کہ here is the list of computer case اور پھر ہم نے کہہ کیا display item والا display item والا procedure چلا دیا اس کو بتا دیا یہ کہاں سے کہاں تک ہے zero سے one تک ہے اور اس نے یہ کیا پھر آپ نے code input لیا اور آپ نے کہہ کیا code pass کر دیا validate کو یہ کیا کرے گا دیکھا گیا کہ یہ code جو ہے یہ lower سے اپر کے list میں ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہوگا تو error دے گا اور دوبارہ آپ سے input لے گا right ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا اسی طرح یہ ہم نے case کے لیے کیا پھر same ہم نے ram کے لیے کیا پھر same ہم نے case کے لیے کیا ہم نے main hard drive کے لیے کیا ٹھیک ہے لوگ een اور ڈسانوں کو ترنے کے لیے کیا ہے trani یہ ڈاکومنٹ میں شیئر کر دوں لیکن اس سے پہلے میں اس میں پائی تھن کا کوڈ ڈال دوں رائٹ اسے یہ میں نے یہاں پہ کانسٹنٹ لیا ہے پھر نیچے بھی کر دیا تو یہاں پر اس کی ایک کانسٹنٹ یہ لیا بیسک پرائس ایک ہم نے یہ لیا دیکھیں دعا دیکھیں کیا ہے بیسک پرائس ایک کانسٹنٹ ہو گیا میکسیم آئیٹم ایک کانسٹنٹ ہو گیا اب نے کیا کیا آئیٹم کوٹ ٹھیک ہے آئیٹم کوٹ کیا ہے اور یہ کیا ہے ارے ون ٹو سیونٹین ہو گیا ٹھیک ہے آئیٹم اور اس کے اندر یہ ایکول کر دیا ہم نے اس کے اندر یہ سارے آئیٹم کوٹ ڈال دی ہے سر بولیں بولیں سر یہ وہ آپ نے نیچے اینڈ ایف الگ سے نہیں لکھنا تھا نیچے کرنا تھا ایک منہ جو ذرا سے یہ کر رہا ہوں پہلے یہ ہم نے کل اچھا اچھا ایک منہ جو ذرا کیا کیا ڈیکلیئر آئیٹم کوٹ یہ کیا ہے بھی ارے ہے کون سا ارے ہے یہ سیونٹین والا ارے ہے آف آف اسٹرنگ ٹھیک ہے پھر پرائز کیا ہے یہ ارے ہے کتنا سائز ہے اس کا سیونٹین اس کا سائز ہے اور یہ آف ریال ہے اور پھر ہم نے کیا لے لیا ایک ڈسکرپشن کا بھی چاہیے تو ہم نے کنٹرول سی کنٹرول بی ہم نے لے لیا آپ نے یہ پرائز کے ساتھ بھی تو ارے لگایا تھا تو یہ آپ نے ارے کے ساتھ بھی سیونٹین لگ دیا ایک ہی بات نہیں ہے دونوں ایک منہ جو ایک منہ جو میں آ رہا ہوں میں ذرا فنشنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پرائز ارے آف ریال یہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کمپیٹرول لے لیا اور یہ ہم نے کیا کیا بیسک پرائز کو ہم نے کانسٹینٹ لیا ہے تو وہ اچھا پرائز کمپلیٹ نہیں ہوئی اس میں پرائز ہمیں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ساری پرائزز یہاں سے لے کر یہ ایڈ کرنی ہے یہ ہو گیا اچھا میں یہاں سے ہٹا رہا ہوں آئیڈنٹی فائر ٹیبل یہ آئیڈنٹی فائر ٹیبل فل کروا دیا یہ ہم کئی اور نیچے رکھیں گے اس کو ایک منہ جو درہ ٹھیک یہ بیچ میں آ رہا ہے نا یہ اس کو یہ آئیڈنٹی فائر ٹیبل اچھا بھی یہ ہو گیا اب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ارے بن گیا سیونٹین یہ یہ ارے بن گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہم نے کمپیرر پرائیس لے لیا ریم پرائیس کیس پرائیس ایم ایڈی پرائیس ان کی ٹائپ ریل ہے اور انڈیکس انٹیجر ہے پھر ہم نے آئیٹم کوڈ کو ڈکلیئر کرنے کی نیڈ نہیں ہے تو اب کیا ہوگا آئیٹم کوڈ تو اوپر ڈکلیئر ہوا تھا پھلی ویلیوز شروع کرنی ہے ایک ورس ٹو یہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ڈسکرپشن ایک ورس ٹو یہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد پرائیس ایک ورس ٹو یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ارےز کے اندر ڈسکرپشن او پرائیس کچھ ہو ٹھیک ہے چھتے کریں دوبارہ کیوں لٹھا ہے اس کو دوبارہ لکھنے ہی ضرورت ہی کونسٹین یہاں اوپر کونسٹینٹ کر چکا ہوں نا تو یہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کیا پروسیجر بھم نے بنا دیا ایرے تو ہم نے یوز کر دیا ہے ٹھیک ہے کنٹرول ایکس یہ ہم نہیں ہوتی ہاں بھے صحیح بس یہ پرائیس اس میں انکمپلیٹ ہے باقی ہمارا کام ہو گیا اچھا بھے پھر اس کے بعد ہم نے ایک پروسیجر بنایا ہے ڈسپلی آئیٹم کا فار کا لوپ چلا کر ہم نے اس کو ڈسپلی آئیٹم کر دیا پھر ایک پروسیجر بنایا ویلیڈیٹ کا اس میں وائل کا لوپ لگایا یہ لوپ کپ چلے گا جب آئیٹم کو نہیں ملے گا تو لوپ چلے گا آپ سے بولے گا دوبارہ انٹر کرو پھر دوبارہ چیک کرے گا کب تک چیک کرتا رہے گا جب تک وہ مل نہ جائے پھر انٹ فنکشن ہوگی پھر یہ وائل کوڈ ان کا کیا مطلب ہے آئی این کی رہا ہے ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کوڈ انپوٹ لیا ہے وہ آئیٹم کوڈ فرم لوہر ٹو اپر نہیں ہے سپوز کہ آپ نے آپ نے کیا کر رہے ہیں ریم کا کوڈ انپوٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو ریم کیا ہے ٹو سے لے کے کہاں تک ہے فور تک ہے تو اگر آپ نے جو کوڈ انپوٹ لیا ہے ٹو سے لے کے فور کے اندر نہیں ہے تو یہ ایرر ہوگا ریم کے لیے اگر آپ نے ہارڈ ڈرائیف کے لیے کوڈ انپوٹ لیا ہے مین ہارڈ ڈرائیف کے لیے اور وہ فائیس سے لے کے سیون کی بیچ میں نہیں ہے تو ایرر ہوگا صحیح ہے تو وہ ڈسکرپشن اس کے لیے ہے اچھا بھی ملتا ہے یہ فورمیٹ اس کا فورمیٹ ہے یہ وائل ان یہ اس کا سنٹیکس ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا اس کے بعد کیا کیا ہے ہم نے جب یہ ہو گیا تو پھر ہم نے کہہ کیا کہ اب آئیٹم کوڈ ہم نے انپوٹ لے لیا ہے کیس کوڈ ہم نے انپوٹ لے لیا ہے ریم کوڈ انپوٹ لے لیا اور ایم ایس ڈی کوڈ ہم نے انپوٹ لے لیا ہم نے دیکھا کہ کہ اس کوڈ ہے ہم نے یہ انپوٹ ہوں نے یہ ایل سف ایل سف اتنے سارے آئے میں الگ سے لائن میں نہیں ایف شروع کر سکتے ہم کر دے آپ کو اگر اس میں کنفیجن ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ کیا کریں ایف لگا دیں اینڈ اف کر دیں ٹھیک ہے آہ صحیح یہ ہو گیا پھر ہم نے کمپیٹر پرائس کلکولیٹ کر دی کمپیٹر پرائس کے لیے بیسک پرائس ہماری یہ تھی بیسک پرائس ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے ریم پرائس اس کے پرائس لے لیے اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈسپلی کر دی یہ آپ کا ٹاسک میں کپلیٹ ہو ٹھیک ہے اب میں اس کو اب میں کیا کر رہا ہوں اس کو پائیتھن میں کنورٹ کر دی ٹھیک ہے پائیتھن میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ میں نے یہ سارا کوئر اٹھا لیا کنٹرول سی اور اس کو میں نے پائیتھن میں ڈال دی ہے ہم نے پائیتھن میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کوئر اٹھا لیا ہے ہے وہ کونسٹینٹ ہے بیسک پرائس ٹھیک ہے اس میں کیا لگ دیا ہم نے ایک وز تو ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہاں ہیش ٹیک کے اندر ہم ڈکلیر کریں ٹھیک ہے ڈکلیر کرنے کے لیے ڈکلیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ڈسکپشن میں آگے صرف یہ جو ہے یہ ہم نے بغیر ڈسکپشن کے لیے پھر ہم نے یہ اس میں انٹری کر دی سیونٹی فائی ون ففٹی سیونٹی نائن پائن نائن نائن ون پارٹی نائن اور یہ پھر ہمیں کیا کرنا پروسیجر بنانا ہے پروسیجر کو بنانے کے لیے کمانڈ ہے ڈی اے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے کیا ڈالا کولون صحیح اور لوک کے لیے کیا ہے فور کے لیے کمانڈک سکتے ہیں اور پروسیجر کو بنانے کے لیے کامڈک سکتے ہیں صحیح اور یہ کیا کر دے گا پرینٹ کر دے گا نیکس نہیں ہوتا صحیح اسی طرح کیا ہوگا فنکشن فنکشن بھی اسی طرح ہوگا لیکن فنکشن کے اندر بھی ڈیف کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیٹڈ آئیو بتائیں صحیح اور ڈیٹڈ کورڈ نہیں آتا پائٹن وائل بھی اسی طرح میں آتا ہے نارد بھی اسمال میں آتا ہے نارد بھی اسمال میں آتا ہے نارد بھی اسمال میں آتا ہے انپوٹ کا مہتھڑڑ کے ہی ہم کیا لیتھائیں پہلے کوڈ ایک واس تو ہم نے کوڈ کو سٹرنگ ڈیا ہوئی سٹرنگ انپوٹ انٹر کوڈ فرائٹ سرحی ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کیا اس کو تو ایرر دے کر ہم نے بولا دوبارہ اٹھو رائٹ اور یہ ٹھیک بٹا اب یہاں پہ کیا ہوگا پرنٹ کی کمانڈ آئی گی سمال لیٹر میں یہ ڈبل کوٹ میں نے نہیں کیا تو یہ ایرر دے رہا ہے ڈبل کوٹ اچھا یہ پرنٹ کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اچھا اب پائیتھن میں کسی پروسٹی ریکال کرنے کے لیے خالی اس کا نام لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سٹ دا صحیح وے دیکھیں کچھ سنجھ میں آرہا ہے نہیں آرہا اس طرح یہ ہوگا اور یہ کوڈ جو ہے کون ہے یہ لابی میں رائٹ اچھا بھئے تو اس طرح یہ کوڈ ہم کریں گے لینڈی کوڈ ہو گیا اس کو بعد میں کریں گے ابھی میں آپ کو والا جو یہالا کوڈ میں آپ کو شیئر کر دوں یہ تو آپ یاد کریں ایکسپورٹ پی ڈی ایف ایکسپورٹ یس اور یہ میں آپ کو کوڈ اس پہ دیتا ہوں کیا کہتے ہیں آپ کا وٹ سکتے ہیں جس پہ رہا ہے кас ریلیز مٹی ہے اس نے اس کا نام چینج کرنا بڑھے پی آر ایم ٹوئنٹی ٹوئنٹی سولوشن ٹھیک ہے کنٹول سی ٹھیکہ اس کو میں ڈھاکے ریلی پر یہ بن گئی یہ شکریہ جہاں جہاں اور بھی اپلوٹ کہ سنے اس میں ساکتے شاہر حیث تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کر لیں سمجھ لیں فرائی ڈے کو جو ہے اس کے اندر جو بھی آپ کے کنفیجنز ہیں وہ لے کر آئیں تو فرائی ڈے کو پھر ہم کیا کریں گے اس کو وہ کر کے اس کے پاس پر ایک کوئسنس کر لیں اس کے موڈل کوئسنس کر لیں گے ٹاسک ون ہی بڑھا ہے ٹاسک ون اگر آپ کو صحیح سے سمجھ میں آگیا تو ٹاسک ٹو میں کچھ بھی نہیں ہے اور ٹاسک تری تو بہت ہی چھوٹا ہے ٹاسک ون کو اچھے سمجھے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے سر اور یہ پریلیس 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 ہے مطلب جو کہتے ہیں پریسٹن جو پورا ہوتا ہے ہاں اسی درہ ہوتا ہے پیپر آپ کو میں دکھا دوں گا کہ پیپر میں کس طرح کوشنس آتے ہیں ٹھیک ہے سر میں نوہ دیکھے جن میں سیلیبس دیکھے جن اس سے نیچے لگایا تو کہ پریلیس مٹریل آپ کو مل جائے گا لیک آگست اور پھر آپ کو کو کوشنس آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہی ہوگا ہمارے پاس یہ ہی ہوگا آپ کو دیتے ہیں یہ ایک ہی ہے اس کو پراکٹس کرنا ہے ہاں یہ ایک ہی پریلیس ہوگا ہے پوری ریجن کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ